آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوست میرے نام دیویس ہے اور میں رازستان کے جائپور جلے کا رہنے والا ہوں یہ گھٹنا میرے ساتھ آج سے لگ بک چھ سال پہلے گھٹی تھی جب میں اپنے موسی کے یہاں پر جانے والا تھا میرے موسی جو کی دلی میں شیفٹ تھی تو ان سے ملنے کے لیے مجھے جائپور سے دلی کی ٹرین پکڑ کر ایک لمبا سفر تیہ کرنا تھا سفر کافی لمبا ہونے والا تھا کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دلی اور جائپور میں کتنا لمبا سمیں لگتا ہے میں اپنا سما لے کر جائپور ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو مجھے پتا چلا کی ٹرین لگ بگ رات کے نو وزی آنے والی ہے پھر میں وہی اسٹیشن کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اسٹیشن پورا ایک دم سمسان پڑا تھا کیونکہ اس وقت رات کا سمیں تھا اور لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے تب ہی کچھ سمیں بعد ٹرین بھی مجھے آتوی دکھی ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکھی تو میں جلدی سے ٹرین میں جا کر بیٹھ گیا آج میری بگی بھی ایک دم سانت لگ رہی تھی جس بگی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اس بگی میں میرے علاوہ صرف تین لوگ ہی دکھائی دی رہی تھی لیکن ان کو بھی سہت جادہ لمبا سفر نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے پاس اتنی شبیدہ نظر نہیں آ رہی تھی جتنی کی میرے پاس تھی اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہے لوگ یہیں آس پاس جانے والے تھے رات کے لگ بگ سارے دس بجے مجھے نید آنے لگی تو میں سیٹ پر آرام سے سونے لگا لیکن تب ہی وہاں پر ٹیٹی آیا ٹیٹی سبھی کی ٹکٹ چیک کر رہا تھا اس ٹیٹی نے مجھے جگایا پھر اس نے مجھ سے میری ٹکٹ مانگی تو میں نے اسے ٹکٹ دکھائی اس ٹیٹی نے بتایا کی کہ میں جس بوگی میں آ کر بیٹھا ہوں اس بوگی کی سیٹ میرے لیے نہیں ہے مجھے پیچھے والی بوگی میں جانا تھا مگر بھول سے میں اس بوگی میں آ گیا تو میں نے اس ٹیٹی سے کہا مگر اب تو پوری بوگی کھالی پڑی ہے سر تو میں یہی بیٹھ جاؤں گا پر اس بات پر وہ ٹیٹی بھڑکتے بولا ہمارے یہاں کی نیم ہوتے ہیں اور ہمیں ان نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے بڑنا جرمانہ بھکتان بڑنا پڑا سکتا ہے میں وہاں سے پیچھے والی بوگی میں آ گیا مگر وہاں بوگی پوری سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی چاروں طرف کیول خاموسی پسر ہوئی تھی رات کا وقت تھا تو ایسی میں میرا ڈڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ اس بوگی میں اتنا سناٹہ تھا مانو کوئی منس سے اس بوگی میں بیٹھتا ہی نہ ہو اس کے بعد جب میں اپنی سیٹ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا دی میری سیٹ پر ایک بڑا آدمی لیٹا ہوا تھا میں نے اس آدمی سے کہا ارے کاکا یہ میری سیٹ ہے اور یہاں کے نیم اور قانون ہے کہ یہاں پر سب لوگ اپنے اپنی سیٹوں پر ہی بیٹھ پاتے ہیں میری یہ بات سن کر وہاں بڑا آدمی ایک دم سے اٹھ گیا اور اس کے بعد وہاں غصے میں مجھ سے بولا تم نے میری نید حرام کر کے اچھا نہیں کیا اب تمہارے ساتھ میں بہت برا کروں گا مجھے اس کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آئیں کہ آخر میں نے اسے صرف اپنی سیٹ سے ہی تو اٹھایا تھا مگر اتنی بات سے وہ اتنا لال کیوں ہو گیا مگر اس کے بعد میں اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا ابھی میں تھوڑا آرامی کر رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا لگا گی وہاں پر زوردار پتھروں کی بارش ہو رہی ہو وہ آواز اس بھوگی کے اوپر سے آ رہی تھی مانو اوپر بہت سارے پتھر ایک ساتھ گر رہے ہوں مگر اوپر کی طرف تو میں کیسے دیکھ سکتا تھا پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہ آواز آنی اب بند ہو چکی تھی پھر میں واپس سونے لگا لیکن تب ہی کسی نے میرا گلہ پکڑ لیا اور اسے زوردار خنجر سے ایک دم سے کٹ ڈالا میں اپنی دھڑ کو اپنے سے الگ ہوا آسانی سے دیکھ پا رہا تھا تب ہی اچانک سے میں پسینے سے بھیگ گیا اور واپس جگ اٹھا اس بار میں پورا پسینے سے بھیگ چکا تھا یار یہ کیسا بھیانک سپنا تھا یہ کیا دیکھ لیا میں نے میں اپنے آپ کو ہی مرہ ہوا دیکھ چکا تھا میں اپنے آپ میں بڑھ بڑھ آتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اس بھوگی میں کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑھ تھی کیونکہ لگاتار مجھے بھی ٹھیک نہیں سمجھا پھر میں نے اپنی نظر اس پوری بوگی میں دوڑ آئی تو وہ بڑھ آدمی ابھی مجھے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اب وہ وہاں سے گائب ہو چکا تھا مگر چلتے ہوئی ٹرین سے وہ آدمی کہاں گائب ہو گیا یہ بات مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی پھر مجھے لگا کہ سیٹ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہوگی اس لئے وہ اتر گیا ہوگا یہی سوچ کر میں واپس بیٹھ گیا اب مجھے نید نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے نید لینے کی کوسس کی تو پھر سے مجھے برے برے سپنے آئیں گے کچھ دیر تک تو میں ویسے ہی بیٹھا رہا مگر مجھے اس سناٹے بھری ٹرین کے نبی کے اندر تھوڑا در محسوس ہو رہا تھا مجھے پہلے سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے یہ سوچتے سوچتے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی پھر اچانک سے وہاں پر کچھ آواجیں آنے لگیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زور زور سے ٹرین کی بھوگی کے دروازے کو پیٹ رہا ہو یہ آواز سن کر میں تو در کے مارے سہم چکا تھا میرا دل دہل اٹھا کیونکہ میرے علاوہ ابھی بھی اس بھوگی میں کوئی موجود نہیں تھا پھر آواز کیسی تھی ابھی میں یہ سب سوچی رہا تھا کہ اس بار میں نے دیکھا گی وہ بھوڑا آدمی ابھی ابھی میرے سامنے سے گجرا اب مجھے پورا بسواہ سوچ چکا تھا کہ یہ کوئی سادھارن منوشی نہیں ہے ضروری ہے کوئی نہ کوئی کالی سکتی کا چکر ہے تب ہی اس بھوگی میں زور زور سے کسی آدمی کے ہسنے کی آوازیں آنے لگیں آواز کافی خطرناک اور کڑک لگ رہی تھی یہ بات تو بالکل تیئے تھی کہ وہ آدمی آج رات میرے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی گلت کرنے والا ہے اس بھوگی کے اندر اب میری جان گھٹنے لگی اب میں کسی بھی طرح اس بھوگی سے بہن نکلنا چاہتا تھا لیکن آخر کیسے کیونکہ ٹرین اپنی پوری رفتار میں دوڑ رہی تھی پھر میں وہی پر بھگوان کا نام لے کر بیٹھا رہا لیکن تب ہی میرے یہاں پر اچانک سے چمکادر رڑنے لگے ان چمکادروں کی سنکھیا اتنی تھی کہ مجھے اپنا سر گھٹنوں کی بیچ دینا پڑا اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی مگر کچھ دیر بعد وہ دھیر دھیر آنے بند ہو گئی اب میں بلکل سمجھ چکا تھا کہ یہ سیطانی سکتیاں آج مجھے مار کر ہی دملیں گی میں اب کافی بری طریقے سے ڈر چکا تھا ڈر کے مارے میرا دماغ بھی کام کرنا اب بند کر چکا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تب ہی میں نے دیکھا کی وہے بڑا آدمی سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو بولا مجھے چھوڑ دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کس بجائے سے تم میرے پیچھ پڑے ہو مگر اس بڑے آدمی کا کوئی جواب نہیں آیا اس نے میری طرف ایک ایویل اسمائل دکھائی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک بار پھر سے وہ گائب ہو گیا اس کے گائب ہوتے ہی وہے پوری کی پوری بھوگی مانو ایک بہنک سنناٹے میں ڈپ چکی تھی اس وقت رات کے لگ بھگ بارہ بچ چکے تھے اور ویسے بھی بارہ بجے کا ٹائم بھوت پریج جیسی چیزوں کو اور بھی جادہ سکتی سالی بنا دیتا ہے تو ایسے میں مجھے کوئی اپائی نہیں سوج رہا تھا میں کیبل بیٹھے بیٹھے بھگوان کا نام لے رہا تھا لیکن اتنا میرے لیے کافی نہیں تھا کیونکہ ان سیطانی سکتیوں سے بچنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی اپائے ڈھونڈنا ہی تھا ورنہ آج میرا مرنا تو پکا تھا تب ہی مجھے ایسا لگا کی اس بھوگی کے اندر بہت سارے آدموں کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں بھے آواز تو آ رہی تھی مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن یہ کیسے سمبھو تھا مگر آج اس بھوگی میں کچھ بھی سمبھو ہو سکتا تھا اس بہنک سنناٹے سے بھر ہوئی رات میں میری جان حلق میں تھی مگر مجھے اس کے بعد ایک اپائے سوچا میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر پر فون لگاؤں تاکہ کوئی میری مدد کر سکے لیکن جب میں نے اپنا فون نکالا تو فون کے اندر مجھے سگنلی نہیں مل رہا تھا اب میری مسکلیں نرنتر بڑھتی جا رہی تھی تب ہی اچانک سے میری نظر بھوگی کی کھڑکی پر گئی تو میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں اس پار میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس ایک آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا مگر وہ آدمی وہی تھا جو مجھے پہلے ٹرین کے اندر نظر آ رہا تھا اب تو میری آواز بھی نکلنے بند ہو چکی تھی میں چلانا چاہتا تھا مگر میری چیک ہی نہیں نکل پا رہی تھی اب دھیرے دھیرے اس بڑے آدمی کا چہرہ بدلنے لگا لیکن اب اس کا چہرہ ایک جانور کے جیسا ہو گیا تھا مانو وہ کوئی کتے کا موہ ہو اس کا ایسا موہ دیکھ کر تو میں ایک دم سے سہمسا گیا کیونکہ بری سکتیوں کے بھی ایسے موہ نہیں ہوتے جرور وہ کوئی اور ہی چکر تھا اس کے بعد میں اس گھرکی کے پاس سے بھاگتا ہوا تھوڑا آگے آگیا مگر جب میں آگے آیا تو میں نے دیکھا کی وہ بھڑا آدمی اپنے بھیانک روپ میں بلکل میرے سامنے کھڑا تھا اس کا بھیانک روپ اب اور بھی خطرناک بن چکا تھا اس کے بڑے بڑے ناکھون میری ہتیا کرنے کے لئے ترس رہے تھے اس کے لمبے لمبے دانت سید میرے خون پینے کے لئے اتابلے ہو رہے تھے مگر میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں واپس پیچھے گھوم کر پھر سے بھاگنے لگا لیکن میں بھاگتا تو کہاں تک بھاگتا کیونکہ اس بھوگی کے اندر بھاگنے کی بھی ایک سیما تھے ایسے میں مجھے میری موت ایک تم سامنے نظر آ رہے تھے اب میرا مرنا بلکل تیہ ہو چکا تھا وہ آدمی یا پھر ایسا کہیں کہ وہ آدھا آدمی اور آدھا جانور دیر دیر میری طرف بڑھنے لگا اس کا ایک ایک بڑھتا ہوا قدم مجھے یمراج کے پاس کھچنے پر مجبور کر رہا تھا اور اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ مجھے میری موت سامنے دکھائی جو دے رہی تھی اور یہی میری سائد زندگی کی آخری پل ہونے والے تھے لیکن تب ہی اچانک نظارہ بدل گیا کیونکہ ٹرین ایک تم سے جھٹکا کھا کر وہی پر رک گئی جس بجے سے میرے پاس ایک موقع تھا کہ میں اپنی جان بچا کر کسی بھی طرح اس بوگی سے بہن نکل جاؤں اس کے لئے مجھے اس راکچس کے قریب سے ہو کر اس دروازی تک پہنچنا تھا جو کہ اس سمیں بند پڑا ہوا تھا لیکن میری لئے یہ ہے بالکل تیہ تھا کہ اگر میں اس بوگی میں تھوڑی دیر بھی اور رک گیا تو میری موت تو مشچت ہے مگر کیا پتہ بھاگنے سے میری جان بچ جائے یہی سوچ کر میں سیدھا اس دروازی کی طرف بھاگا اور میں جب تک اس دروازی کے پاس پہنچا تب تک وہ راکچس وہاں سے گائب ہو چکا تھا اس کے گائب ہوتے ہی میں نے چھٹ سے دروازی کھولا اور میری قسمت اچھی تھی کہ دروازی ترنتی کھول گیا اور پھر میں جلدی سے بھاگتا ہوا باہر نکلا جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ باہر کی طرف ایک آدمی گھورتا ہوا نظر آ رہا تھا وہاں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ٹیٹی تھا پھر میں بھاگتا ہوا اس ٹیٹی کے پاس پہنچا تو وہاں مجھے اپنے ساتھ ایک بھوگی میں لے کر آیا اور اس بھوگی کے اندر تین سے چار لوگ بیٹھ ہوئے تھے میں نے ان سبھی کو میرے ساتھ گھٹے اس پوری گھٹنا کا ویورن دیا تو وہاں لوگ پوری رات میرے پاس ہی بیٹھے رہے اس کے بعد صبح ہوئی تو میں نے ان لوگوں سے اس گھٹنا کے بارے میں پوچھا میری اس بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہی ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم مانو تو وہاں ایک راکھچستہ اور تم مانو تو وہاں ایک جانور بھی ہے تمہاری کلپنا سے اس کی یونی بدلتی ہے اس گھٹنا کے بعد میں کبھی بھی دیل رات کسی بھی ٹرین کے کسی کھالی بھوگی میں اکیلا سفر تہنے ہی کرتا ورنہ میں اس کے انجام سے پوری طرح سے واقف ہوں تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی اور ٹھیک کیل